اس کہانی کے شروع میں ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام تھور ہیڈرل تھا وہ ایک برف فیلے علاقے میں تھا وہاں پر سے برف ہٹی ہوئی تھی اور ادھر پانی تھا اس پانی پر برف کے دو ٹکڑے تھے اس دوسرے ٹکڑے پر آری پڑی ہوئی تھی وہاں پر بہت سارے بچے بھی تھے کوئی بھی ادھر جانا نہیں چاہتا تھا پر تھور ادھر جاتا ہے سب بچے اسے منع کر رہے تھے پر وہ آری کو جا کر اٹھا لیتا ہے اور جب وہ آری کو لے کر واپس آ رہا تھا تب ہی اس کا پاؤں فسل جاتا ہے اور وہ پانی میں گر کر ڈوبنے لگتا ہے لیکن اس کا ایک دوست اس کو بچا لیتا ہے اب تھور کو گھر لیا گیا تھا اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے تمہیں سبق مل چکا ہوگا تم اس سے وعدہ کرو آئندہ تم اپنی آنے والی زندگی میں اس طرح کا خطرہ کبھی اپنے سر نہیں لوگے پر تھور اپنے ڈیڈ کی کوئی بات کا جواب نہیں دیتا اور اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گزر جاتا ہے اور سال آتا ہے انیس سو سنتس کا تھور اب بڑا ہو چکا تھا علاق الگ جگہوں پر کھومتا تھا اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ریسرچ کر کے اپنے کتاب میں لکھتا تھا تھور یہاں پر اس لیے آیا تھا تاکہ وہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کے بارے میں ریسرچ کر کے ان لوگوں کے بارے میں جان پائے ایک دن وہ اپنی دوست کے ساتھ آئیلنڈ پر بیٹھا تھا ان کے پاس ایک بڑا آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ یہ داستان گوڈ ہی جانے کہ ہم لوگ ایسٹ سے یہاں پر کیسے آئے ہیں تھ اور کہتا ہے اچھا کیا آپ واقعی ایسٹ سے آئے ہیں وہ بڑھا آدمی کہتا ہے ہاں ہر ایک چیز ایسٹ سے آئی ہے جیسے ہوا سورج کی روشنی سب کچھ اور ہم بھی اس سورج کی روشنی کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں وہ بڑھا آدمی اب اس کو ایک مورتی دکھاتا ہے ایک سٹیچو یہ مورتی ان کے دیفتہ کی تھی تو کہانی کچھ یوں ہیں کہ یہ سب لوگ ساؤتھ امریکہ سے آئے تھے پر کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں غلط لکھا ہے کہ سب لوگ یہاں پر ایشیا سے آئے ہیں تھوڑ اس بات پر بہت حیران تھا اب سال آتا ہے انیس سو چھالیس کا تھوڑ پچھلے دس سالوں سے انہی پر ریسرچ کر رہا تھا اس نے اس بارے میں اپنی ایک کتاب بھی لکھی اس نے اپنے دس سال آئیلنڈ پر گزارے تھے اور پھر سب چیزوں کے بارے میں جاننے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ بڑھا آدمی صحیح تھا اس آئیلنڈ پر رہنے والے لوگ ایشیا سے نہیں بلکہ ساؤتھ امریکہ سے آئے تھے اور پھر ایک دن وہ ایک پبلیشر کے پاس چاہتا ہے کہ وہ اس کے کتاب کو چھاپیں پر وہ اس کو منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری تھیری غلط ہے تمہاری ساری ریسرچ غلط ہے سالوں سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ رہنے والے لوگ ایشیا سے ہیں نہ کہ ساؤتھ امریکہ سے اور پندرہ سو سالوں سے ہم نے اسی بات کو سنا ہے کہ اس وقت ساؤتھ امریکہ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی نہ کوئی ایسی بوٹ کشتی تھی کہ لوگ اتنا لمبا سفر تیکر پاتے جبکہ ایشنز کے پاس ایسا سب کچھ تھا اسی لیے کوئی بھی تمہاری تھیری پر یقین نہیں کرے گا تھور کہتا ہے وہ رافٹ پر آئے تھے ایک لکڑی کی بنی ہوئی کشتی پر جو انہوں نے خود بنائی تھی اس بات پر پبلیشر ہسنے لگتا ہے کہتا ہے اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم جاؤ رافٹ پر امریکہ سے اپنا سفر شروع کرو اور پولینیشیا کے آئیلنڈ تک پہنچ کر دکھاؤ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری کتاب پبلیش کر دوں گا کامیاب دوں گا کیونکہ وہ پبلیشر ایسا اس لیے کہہ رہا تھا کہ اتنی سی رافٹ کے ذریعے بڑے سے سمندر کو پار نہیں کیا جا سکتا اور اب تھور کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ساؤتھ امریکہ سے اپنا سفر شروع کرے ایک رافٹ پر جس کا سفر آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا وہ بھی ایسے سمندر پر جہاں پر بڑے بڑے شپ ٹوپ چاہے کرتے تھے ان سب کے لیے تھور کو پیسو کی بھی ضرورت تھی وہ میگزین والوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ آٹھ ہزار کلومیٹر لمبا سفر تیکرنے والا ہے وہ بھی ایک لکڑی کی ایسی رافٹ پر جو پندرہ سو سال پہلے چلتی تھی جس میں کوئی بھی س احولت نہیں ہوگی میگزین والے کہتے ہیں کیا تم مرنا چاہتے ہو ہم ایسے لوگوں کو پیسے نہیں دیتے جو جان پوچھ کر مرنا چاہتے ہو اب وہ کلپ میں جاتا ہے اور ایسے لوگوں سے ملتا ہے جنہوں نے اپنا بہت سا وقت سمندر میں گزارا تھا وہ ان کو ایک رافٹ کا نقشہ دکھاتا ہے کیا تم میرا ساتھ دوگے تو بھی ان میں سے بیٹھا ہوا ایک آدمی بولتا ہے کیا تم جانتے ہو یہ کتنا مشکل ہے تم جو مجھے رافٹ کا نقشہ دکھا رہے ہو ہم جو اس میں لکڑی ان کی رسیاں کچھ ہی دنوں میں کھل جائیں گی اور ہم لوگ ادھر ہی بھس جائیں گے مر جائیں گے ادھر ہی پانی میں ڈوب جائیں گے تھور ان کی باتیں سن کر یہاں سے چلا جاتا ہے پر ادھر ہی ایک آدمی بیٹھا تھا جو سب باتیں سن رہا تھا وہ تھور کے باس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا رافٹ والا آئیڈیا اچھا لگا تھور اسے کہتا ہے کہ آخر تم ہو کون وہ کہتا ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں اور میں اس کام میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں اس طرح تھور کو اپنا پہلا ساتھ ہی مل چکا تھا وہ اس کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیتا ہے ابھی بھی اس کو اس کام کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی وہ اپنی بیوی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کرسمس پر گھر نہیں آ سکتا میں میں ایک سفر پر جا رہا ہوں اس کی بیوی منع کرتی ہے کہتی ہے نہیں ایسا نہیں کرو یہ بہت مشکل ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میں ختم ہو جاؤں گا میں نے اپنی زندگی کے دس سال اس ریسرچ پر خرچ کیے ہیں اور یہ کہہ کر وہ فون کو بند کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنی ساتھی کے ساتھ ایک جگہ پر جاتا ہے جہاں پر بہت ساری لکڑیاں تھی اور اس کے تین ساتھی بھی تھے اب یہ پورے پانچ لوگ تھے تھور ان سے کہتا ہے ہم اس میں کسی چیز کو نہیں بدل سکتے نہیں تو ہمارا یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ وہ لوگ رافٹ پر آئے تھے وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جو بہت امیر تھا وہ اسے پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ان کی خبر اخبار میں بھی چھپ چکی تھی جسے دیکھ کرے کیمرامین بھی ان کی ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے تاکہ یہ پورے سفر کو ریکارڈ کر سکے ان لوگوں نے رافٹ کو بنا لیا تھا ان کو بہت سارے لوگ سمندر کے کناریل ودا کرنے آتے ہیں سب کو یہی یقین تھا کہ کوئی بینے دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ یہ اتنے بڑے سمندر میں ایک چھوٹی سی رافٹ پر تھے ان کے پاس ایک چھوٹی سی کشتی جو مصیبت میں کام آتی کھانے پینے کا کچھ سامان اور ایک ریڈیو تھا اب آہستہ آہستہ ان کی رافٹ سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے ایک دن جب یہ رات کو سو رہے تھے تب ہی ادھر بہت بڑا دوفان آتا ہے تھور جب رافٹ کے پرتے کو ہٹا رہا تھا تو وہ ایسا کرتے ہوئے پانی میں گرچاتا ہے تھور کو تیرنا نہیں آتا تھا پر پھر بھی اس کے ساتھ ہی اسے بچا لیتے ہیں اور اس طرح اس کی جان بچ جاتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ دوفان کی وجہ سے ان کی رافٹ کو کافی نقصان پہنچا تھا یہ سب مل کر اسے ٹھیک کرتے ہیں سمندر اب بالکل خاموش تھا اور یہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے پر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا یہ لوگ سوچ رہے تھے تب ہی سمندر میں ان کو ایک شارک دکھائی دیتی ہے یہ اس کو ریکارڈ کرنے لگتے ہیں تب ہی تھور کا پہلا ساتھی جو انجینئر تھا وہ دیکھتا ہے کہ شارک ان کی رافٹ کے نیچے سے گزر رہی ہے یہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اب یہ ادھر ہی شارک کو مارنے والا ہتھیار اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیتا ہے اس کے ساتھی اسے روک بھی رہے تھے پر وہ نہیں مانتا جو ہتھیار اس نے پھینکا تھا اس کے ساتھ رسی بندی ہوئی تھی اور وہ شارک کو لگ جاتا ہے جس سے وہ پاگل ہو گئی تھی وہ سمندر میں گھومنے لگتی ہے ان کی رافٹ ٹوپنے والی تھی پر بچ جاتی ہے اس کے ساتھی کیس کے ساتھ لڑائی بھی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہم بہت بڑی مصیبت میں پھچ سکتے تھے یہاں پر تھور سب سے کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی کسی کے ساتھ نہیں لڑے گا میں تم لوگوں کا لیڈر ہوں جو کہنا ہے مجھے کہنا ہے اسی طرح دن گزر جاتے ہیں ان کا ریڈیو بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے اور ان کا رابطہ کسی سے نہیں ہو پاتا انجینئر ساتھی بھی پاگل ہونے لگا تھا وہ سوچتا ہے بہت چلتی یہ رافٹ ٹوپ جائے گی ہم سب مر جائیں گے اس کے دماغ میں یہی سب چل رہا تھا جس کے بعد ان کے ساتھ جو کیمرامین تھا وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر تھوڑا دور جا کر تاکہ وہ ان کی ویڈیو بنا سکے انہیں ریکارڈ کر سکے پر ادھر بہت بڑی بڑی شارک آ جاتی ہیں جو اس پر حملہ کرنے والی تھی پر تھور اس کو دیکھ لیتا ہے اور جلتی اسے پانی سے نکال لیتا ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے پر سمندر میں ہر طرف خطرہ تھا ہر طرف ان کی موت تھی انہیں میں سے ایک ساتھی کے پاس دوتا تھا جو پانی میں جا کر پیٹھ جاتا ہے تب ہی بہت بڑی شارک آ کر اس دوتے کو کھا جاتی ہے جس آدمی کا یہ دوتا تھا اسے بہت دکھ ہوتا ہے جب وہ شارک ان کی رافٹ کے پاس آتی ہے تب ہی وہ آدمی اس کو پونٹ سے پکڑ کر رافٹ پڑھا کر یہ سب مل کر اسے مار دیتے ہیں اب شارک کو تو انہوں نے مار دیا تھا پر اس کا خون پانی میں پھیل جاتا ہے جس سے اور بھی شارک ان کی رافٹ کے پاس آ رہی تھی وہ انجینئر ساتھی بہت ڈر جاتا ہے تب ہی وہ ایک باکس لاتا ہے جس میں لوہے کی تاریں تھی وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے رافٹ کو اس سے بان لیتے ہیں نہیں تو ہم ڈوب چائیں گے اس شارک کا کھانا بن جائیں گے پر تھور اسے وہ لوہے کی تاریں لے کر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں ہم بلکل ویسے ہی جائیں گے جیسے پندرہ سو سال پہلے لوگ گئے تھے ان سب باتوں سے انجینئر کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے جس سے وہ بیچارہ پانی میں گر گیا تھا اس سے پہلے وہ شارک کا کھانا بنتا اس کے ساتھ ہی اسے بچہ آ لیتے ہیں وہ سب سے معافی مانگتا ہے کہ وہ غلطی پر تھا پر یہاں پر سب سے بڑی بات یہ تھی یہ سب اپنے سفر پر تو تھے پر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ بلکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا نہیں پر تھور کو یقین تھا وہ کہتا ہے ہم بلکل صحیح جا رہے ہیں ان کو اس سفر پر پورے تین مہینے ہو چکے تھے اب ان کے ریڈیو نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا یہ اپنے ریڈیو کے سریعے سب کو میسج دیتے ہیں باہر کے دنیا میں ایک ہنگامہ مچ چکا تھا برسوں سے ان کی جو ریسرچ تھی سب غلط تھی ایک صبح ان کے ساتھی کو آسمان پر اڑتا ہوا پرندہ دکھائی دیتا ہے یہ سب بہت خوش تھے کہ یہ زمین کے قریب ہیں سامنے ہی ان کو آئلنڈ دیکھ چکا تھا پر ابھی بھی مشکلات ختم نہیں ہوئی تھی ان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی لہروں کا سامنا کرنا تھا یہ جب باس چاہتے ہیں تو لہروں سے ان کی راف ٹوپ نہیں والی تھی پر قسمت نے یہاں پر ان کا ساتھ دیا تھا اور یہ لوگ پولینیشیا کی آئلنڈ پر پہنچ چکے تھے ان چھے لوگوں نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا تھا برسوں کی تھیری کو غلط ثابت کر دیا تھا تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں اگر ہماری سوچ سچی ہے اور کام کرنے کا جذبہ سچا ہو بڑی سے بڑی مصیبت کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ان چھے لوگوں نے کیا تھور کو اپنے آپ پر یقین تھا کہ وہ اس کام کو کر سکتا ہے ان چھے لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایک سو ایک دن کے سفر کو پورا کیا اور اپنا نام ہسٹری تاریخ میں لکھوایا اور اسے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ پولینیجیا کی آئیلنڈ کے لوگ ایشینز نہیں بلکہ ساؤتھ امریکہ کے تھے جس رافٹ پر انہوں نے سفر کیا اس کا نام کانٹکی تھا جو اس مووی کا نام بھی ہے اور اس کو آج بھی میوزیم میں رکھا گیا ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے چاہتے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ مووی کی سچی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے